نمشکار آداب جے بھیم سسریع کال میں ہوں ماجس صدیحی اور آپ دیکھ رہے ہیں فوکس ہندوستان نیوز چینل آج کی خاص خبریں سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں پھر آوں گا ایک تازہ خبر کو لے کر ماجس صدیحی راہل گاندھی نے کیا بڑا دعویٰ بولے چکر بیو والے بھاشن کے بعد مجھ پر ایڈی کی ریڈ کی ہو رہی ہے تیاری باہے فیلا کر کر رہا ہوئی انتظار شیو سینہ سانسط سنجر راوت کا بڑا بیان کہا جو لوگ سرکار کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں ان کے خلاف رچی جا رہی ہے سازش راہل پر ہو سکتا ہے حملہ سنسط ستر کا دسوہ دن آج لوگ صفحہ میں پرشنکال سے پہلے سپیکر روم برلا نے سوپنل کسالے کو اولمپک میں جیت کی دیب بڑھائی سی ایم یوگی کے بیان پر اکھلیش نے کی ٹپڑی بولے دلی کا گصہ لکھراو میں کیوں اتار رہے ہیں سی ایم یوگی نے کہا تھا کہ جو گڑ بڑی کرے گا وہ بھکتے گا انجا نیٹ پیپر لیگ پر سپریم کورٹ کا فیصلہ پٹنا اور ہزاری باگ تک ہی سیمیت تھا پیپر لیگ کا اثر مڑپور میں شانتی بحال کرنے کی قواید میتے ہی اور ہمار سمودائے جیریباں میں ساتھ کام کرنے کا ہوئے سہمت مونسون ستر میں گرمائے گوہ ویدھان سبھا ویپکش کے نیتا ویجے سردیسائی نے آئی ٹی منتری کھوٹے اور سی ایم پرموت سامند پر ایک سو 82 کروڑ کے براڈ بین گھوٹالے کے لگائے آرو کیابنٹ منتری پرکاش راجبر نے اٹھائے نزول بل پر سوال بولے اس بل میں سنشودھن کیا جائے گریبوں کو نہ اوجاڑا جائے اکالی دل میں بڑھ رہی رار پارٹی کے سنستھاپک سدسی سکھ دیو ڈھینڈسا شیعت سے برخاست باغی نیتاؤں کی بیٹھک میں خود کو بتایا تھا سرپرست شرط پوار گھوٹ کے نیتاؤ جتیندر آبھاڑ کی کار پر حملہ دو آروپیوں کے خلاف FIR درچ کناڑا میں بڑھتی دیشتروہی گتی ویدھیوں کی بیچ بھارت سرکار کا بڑا قدم خالستانی سمرتھکوں کی آلوشنہ کرنے والے سوشل میڈیا اکاؤنس پر لگوائیا بیٹ پاکستانی لوگوں کی گلف میں کرائم میں زیادہ حصہ داری کو دیکھ گلف کے دیشوئے سترک ویزا دینے میں برط رہے کوتا ہی پاکستانیوں کو ستا رہی بے روزگاری کی چنٹا ہجبولہ کے اسرائیل پر اے سٹرائک داگے گئے کئی راکٹ کمانڈر شکر کے جانے کے 48 گھنٹے بعد دیا جواب اب تک کسی کے حطاحت ہونے کی خبر نہیں کملا ہیرس کو راشترپتی امیدوار بنانے کے لیے ووٹنگ شروع 6 اگستک راشترپتی پت کے امیدوار کے لیے ڈالے جائیں گے ووٹ ہیرس کو جیت کے لیے 1976 ووٹوں کی ضرورت اسرائیل کے بعد پاکستان اور ایران میں زبانی جنگ کھیبر پک تنکھوا میں شیعہ بنام سنی اور کبائلی گھٹوں کے بیچ ہنسا کی ایران نے کی نندہ تو بڑا گھٹا پاکستان امریکی چپ نرواتا کمپنی انٹل کر سکتی ہے 18000 کنچاریوں کی چھٹنی کمپنی کو حالی اعتماحی میں قریب 1.6 ارب ڈالر کا ہوا تھا نقصان انفوسس کے بعد انی کمپنیوں کو بھی مل سکتا ہے جی ایسٹی نوٹس کر ادھکاری بولے ان کی جانچ انفوسس تک ہی سیمت نہیں یہ ادیوگ ویاپی مددہ ہے پیرس اولمبک میں آج 23 گولڈ داؤ پر یووہ تیرندازوں سے میڈل کی امید منوو بھی لیں گی حصہ ہاکی میں بھارت کا میچ آسٹریلیا سے کینسر سے جوج رہی ہینا کھان نے منوائیا اپنا سہر سوشل میڈیا پر شیئر کی ویڈیو بولی بالوں کو جھٹا دیکھنا دپریشن جیسا پریانکا چوپڑا نے شیئر کی بیٹی مالتی کی روٹی بناتے ہوئے فوٹو اپنی اپکمنگ فلم بلاف کی شوٹنگ کے لیے آسٹریلیا میں ہے پریانکا چوپڑا ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا جب ممبائی کے گھاٹ کوپر میں دھائی سو ٹن وزنی ہورڈنگ زمین پر آگیری تھی جسے درجنوں لوگ کال کے گال میں سما گئے تھے ٹھیک اسی طرح کا ایک اور حادثہ ممبائی میں پھر سے ہوا ہے گھٹنا ہے تھانے کے کلیان علاقے کی جہاں سہزان اند چوک پر شکروعہ صبح ہے دس بچ کر اٹھارہ منٹ کے قریب لکڑی کا ایک بڑا ہورڈنگ زمین پر آگیرا اس گھٹنا میں دو لوگ گھائل ہو گئے جبکہ کئی گاڑیاں بھی چھتگرست ہو گئیں موقع پر کس طرح سے افراتفری مجھ گئی آپ اسے تصفیروں میں دیکھ سکتے ہیں یہاں بات صرف اتنی سی نہیں ہے کہ ایک ہورڈنگ گر گیا اور کچھ لوگ گھائل ہو گئے بلکہ سوال تو یہ ہے کہ آخر بار بار اس طرح کی گھٹنائیں ہو کیوں رہی ہیں ہورڈنگز کو کہاں اور کتنی مضبوطی کے ساتھ لگانا چاہیے کیا اس کی اندیکھی نہیں کی جا رہی سڑکوں پر جہاں جگہ مل رہی ہے لوگ ہورڈنگ ٹانگے دے رہے ہیں وید یا عوید طریقوں سے پرمیشن بھی لی جا رہی ہے لیکن جب ہاتھ سے ہوتے ہیں تو ذمہ دار ایک دوسرے کو گنہگار کی ٹوپی پہنانے میں لگ جاتے ہیں شکر ہے کہ دو مہینے پہلے ہوئی گھٹنا کی طرح اس بار کسی کی جان نہیں گئی لیکن جس طرح سے ہورڈنگ گیرا ہے اسے دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کی چپیٹ میں آ جاتا تو اس کی جان خطرے میں پڑ سکتی تھی لیکن کیا فرق پڑتا ہے کسی کی جان جائے تو جائے چوٹ لگے تو لگے ذمہ داروں کو تو اپنی کرسی اور جیب گرم کرنے سے مطلب ہے کوئی گھٹنا ہوگی تھوڑا بہت ایکشن لینے کا ناٹک کر دیا جائے گا پھر انتظار ہوگا نئے حادثے کا اور یہ سلسلہ بدستور جاری رہے گا آپ کو بتا دیں کہ مہراشتر کے ممبائی تھانے کلیان سمیت کئی علاقوں میں پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار بارش ہو رہی ہے شکروعار کو جب کلیان علاقے میں ہورڈنگ حادثہ ہوا اس وقت بھی وہاں تیز بارش ہو رہی تھی جیسا کی آپ تصویروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی سوال یہی ہے کہ بارش میں بڑے بڑے ہورڈنگ اگر گر رہے ہیں اور لوگوں کی جان پر خطرہ بنے ہوئے ہیں تو انہیں لگانے کیوں دیا جا رہا ہے مہاراشت میں کچھ مہینے بعد ویدان سبا چناؤں ہونے ہیں اسی بیچ راج میں سیاسی اتھل پھتل دیکھنے کو ملنے لگی ہے ایسے میں مہاراشت کے اپ مکمتری اور راستروادی کانگریس پارٹی یعنی نسی پی چیف اجیت پوار اپنی ہی سرکار سے ناراض ہو گئے ہیں اس دوران انہوں نے مکمتری ایکنات شندے کو گٹمندن دھرم نبھانے تک کی نصیحت دے ڈالی ہے اور یاد دلائیا ہے کہ ان کی پارٹی بھی ان کی سرکار میں سہی ہوگی ہے اسی بیچ راج کی سیاسی گلیاروں میں ان کی سرکار کے پیتی ناراضگی کو لے کر ترہ ترہ کے سوال اب کھڑے ہونا شروع ہو گئے ہیں مہین ایک میڈیا ریپورٹ کے انسار ایک کار مینیفیکچنگ پروڈیکٹ کے تحت ٹویوٹا کلوسکر اور مہاراست سرکار کے بیس ایک ایمیو پر ہشتاکشن ہونا تھا اس دوران اوپ مکمتری اجید پوار کو آمنتریت نہیں کیا گیا اس سے پوار ناراض ہو گئے اور انہوں نے مکمتری ایکنات شندے کو فون کر اپنی ناراضگی جاہر کی اتنا ہی نہیں اس سماروں میں راج کے ادیوگ منتری ادیش سامنط کو بھی نہیں ملائے گیا نسی بی کے سوطروں کے مطابق جس سمیں سماروں شروع ہو رہا تھا وکاس نگم کے ادھکاری نہیں دیکھے تو اس کے بعد پوار نے اس کو لے کر ناراضگی جاہر کی اور پوچھا کہ آخر یہ ادھکاری کیوں نہیں آئے اس پر ویباک کے جونئر افسروں نے بتایا کہ سینئر افسر سہیادری گیسٹ ہاؤس پہنچ گئے ہیں وہاں ایم او یو پر دستکت ہونے ہیں میں اس کے بعد ایسے میں انہوں نے خود کو اور یہاں تک کی ادیوگ منتری تک کو نہیں بلانے پر ناراضگی ویقت کی اور اسے کے ساتھ مقمندری ایکنات شندے کو فون ملانے کو کہا اس کے بعد فون پر اجید پوار نے سینئر شندے سے کہا کہ یہ گٹمندن سرکار ہے لیکن نہ تو انہیں بلائے گیا نہ ہی ادیوگ منتری کو اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ نسی پی کی نیتاؤں کو اس سے دور رکھا گیا ہے جبکہ گٹمندن سرکار میں نسی پی بھی سہیوگی ہے مہنے سودروں کے مدابک سینئر شندے نے اس پر آشتر جتایا اور اپنے 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 مقمندری کو آشواشن دیا کہ جب تک دونوں وہاں نہیں آ جاتے تب تک کارکرم جاری رہے گا اس کے بعد پوار اور سامند سمکشہ بیٹک چھوڑ کر سہیادری گیسٹ ہاؤس پہنچ گئے حالانکہ راجنیتک سمکشکوں کا ماننا ہے کہ یہ گھڑنا اس بات کو جاگر کرتی ہے کہ ستہ داری گھڑبندن میں سیوگی دلوں کے بیچ سب کچھ سامان نہیں چلا ہے سون پریاغ میں بھی لینڈ سلائٹ کی تصمیریں سامنے آئی ہیں اس کے بعد بہت ہی تصمیریں کہہ سکتے ہیں آپ ڈرانے والی ہیں خدرت کا کہہ رہی ایسا یہ تصمیروں کے جلگے دیکھا جا سکتا ہے اتراخت کے سون پریاغ کی تصمیریں سامنے آئی ہیں لینڈ سلائٹ ہوا ہے لینڈ سلائٹ سے پورے علاقے میں ہر کم بچا ہوا ہے اور ان تمام علاقوں میں پرشاستان الوج پر ہے لوگوں کو یہاں سے سرکچتستانوں پر بھیجا جا رہا ہے جگہ جگہ سے لینڈ سلائٹ کی تصمیریں سامنے آ رہی ہیں مونسون کے بعد جو بھاری تباہی کہی جا سکتی ہے کئی جگہوں سے اتراخت سے ہیماجل ہیماجل سے لے کر کئی ایسے علاقے ہیں جہاں سے ایسے تصمیریں سامنے آئی ہیں تصمیریں آپ کو اتراخت کے سون پریاغ کے دکھا رہے ہیں جہاں لینڈ سلائٹ کی بات یہ ہر کم مچا ہوا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں آس پاس یہاں پر گھر بھی ہے کئی لوگ بھی ہیں اور کئی تصمیریں ایسے بھی سامنے آئی جب کئی گھر بھی اس لینڈ سلائٹ کی بات بہ گئے حالانکہ آپ کو بتا دیں کئی ندیاں بھی اوفان پر ہے اور پہاروں میں بہت مشکل ہو جاتا ہے ریسکیو آپریشن کرنا کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں لینڈ سلائٹ کی بات راستہ بھی بلوک ہو جاتا ہے موجود ہے انٹیاریت اور انٹیاریت کی چیمی ماتھورا کے شریفشن جنم بھومی اور شاہی ادگاہ مسجد ماملے میں کافی سمیت سے ویواد چل رہا ہے گروہوار کو کرشتی جنم بھومی اور شاہی ادگاہ ماملے میں الہباد ہائی کورٹ میں سنوائی ہوئی اس دوران کورٹ نے بڑا فیصلہ سنایا ہے دراصل کورٹ کو یہ پی کرنا تھا کہ پلیسس آف ورشپ ایکٹ اس ماملے میں لاغو ہوگا یا نہیں کیونکہ مسلم پکش کی طرف سے اسی کو آدھار بناتے ہوئے یاچی کا دائر کی گئی تھی پلیسس آف ورشپ ایکٹ 1951 میں پراؤدھان ہے کہ 15 اگست 1947 سے پہلے بنے کسی بھی دھارمک ستھل کو دوسرے دھارمک ستھل میں نہیں بدلہ جا سکتا ہے ایودھیا کے رام مندیر کا ماملہ کورٹ میں تھا اس لیے اس کانون سے اسے الگ رکھا گیا تھا ایسے میں جب ماتھورا میں کرشتی جنم بھومی اور شاہی ادگاہ مسجد ویواد سامنے آیا تو مسلم پکش کی دلیل تھی کہ پلیسس آف ورشپ ایکٹ کے چلتے اس ماملے میں کورٹ کو سنوائی نہیں کرنی چاہیے لیکن ہائی کورٹ نے اس دلیل کو خارج کر دیا اس کے ساتھ ہی کورٹ نے اس ماملے میں دائر سبھی 18 یاچیکوں کی سنوائی ایک ساتھ کرنے کے آدیش بھی دے دیئے جسٹس میانگ کمار جین کی سنگل بینچ نے یہ فیصلہ سنایا ہے ہندو پکش کے وکیل وشنو شنکر جین نے کورٹ کے فیصلے کو اتھیاسک بتاتے ہوئے کہا کہ یہ میل کا پتھر ثابت ہوگا انہوں نے کہا کہ اب اس ماملے میں ہم سپریم کورٹ میں کیویٹ داخل کریں گے وکیل نے آگے کہا کہ اب اس ماملے میں ایودھیا کی ترس پر سنوائی ہوگی بتا دے کہ ہندو پکش کی طرف سے داخل یاچیکہ میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ شاہی ادگاہ کا ڈھائی اکڑ کا ایریا مسجد نہیں ہے وہ گرب گری کی زمین ہے وہیں مسلم پکش یہ دلیل دے رہا تھا کہ 1968 میں ہوئے سمجھوتے کے تحر مسجد کے لئے جگہہ دی گئی تھی اس کے ساتھ یہ مسلم پکش کی طرف سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ ہندو پکش کی یاچیکہیں سنوائی کے لائک نہیں ہیں کیونکہ اس ماملے میں Places of Worship Act لاغو ہوتا ہے مگر ہائی کورٹ نے ہندو پکش کی یاچیکہوں کو سنوائی یوگی مانا ہے اور مسلم پکش کی یاچیکہ کو خارش کر دیا ہے اب اس ماملے میں 12 اگست کو وہ اگلی سنوائی ہوگی اسے ہندووں کے لئے بڑی جیت مانا جا رہا ہے ایک بار پھر EDCBI کے دورپیوں کمودھا چرچہ میں ہیں اس بار کینڈری ایجنسیا کانگریس آنسد راحل گاندھی پر کاروائی کو لیکر سرکھیوں میں آ گئی ہیں دراصل راحل گاندھی نے اپنے سوشل میڈیا ایکسپر ٹویٹ کرتے ہوئے بڑا دعویٰ کیا ہے انہوں نے لکھا کہ ظاہر ہے 2 in 1 کو میرا چکرویو بھاشن پسند نہیں آیا ED کے اندرونی سوتروں نے مجھے بتایا کہ میرے خلاف چھاپے ماری کی یوجنا بنائی جارہی ہے میں ED ادھکاریوں کا باہے فیلا کر انتظار کر رہا ہوں چائے اور بسکٹ میری طرف سے راحل کی اس ٹویٹ نے سنسنی مچا دی ہے ED اور مودی سرکار سوالوں کے گھیرے میں نظر آ رہے ہیں بتا دے کہ اس سنسن میں بجٹ پر چرچہ کے دوران راحل گاندھی نے بجٹ کو مہا بھارت کے چکرویو سے جوڑا تھا انہوں نے کہا کہ جیسے مہا بھارت میں چھے لوگوں نے مل کر چکرویو رچا تھا ابھی منیو کو فسانے کے لیے ٹھیک ویسے ہی چھے لوگوں کا ایک گروپ پورے دیش کو چکرویو میں فسا رہا ہے یہ چھے لوگ نریندر مودی، امیت شاہ، موہن بھاگوات، اجید ڈوبھال، اڈانی اور امبانی ہیں راحل نے پی ام مودی پر نشانہ ساتے ہوئے کہا تھا کہ چکرویو کا دوسرا نام ہے پدمویو جو کمل کے پھول کے شیپ میں ہوتا ہے اس کے اندر ڈر اور ہنسا ہوتی ہے راحل کے بیان کا اثر یہ ہوا کہ سنسد میں ایک بار پھر ان کے بھاشن پر کینچی چلا دی گئے اور اب کانگریس سنسد نے کیندری ایجنسی کے چھاپے کا یہ دعویٰ کیا ہے جس کے بعد مودی سرکار پر سوال اٹھ رہے ہیں سوال کی کیا سچ موچ مودی سرکار راحل گاندی سے گھبرائی ہوئی ہے بہرحال اب یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا دوستو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ کی باڈی میں مگنیشیم کی ڈیفیشنسی ہو جائے تو آپ کو کیا کیا پرابلم ہو سکتی ہے سب سے پہلے انسومینیا، نیند نہ آنا، سلیپنگ ڈیسوڈر، انسان ساری رات کروٹے بدلتا ہے نیند نہیں آتی سٹریس لیول انزائیٹی بڑھ جاتی ہے اس سے کیونکہ یہ کورٹیسول ہارمون کو روکنے میں مدد کرتا ہے اگر آپ کی باڈی میں مگنیشیم نہیں ہے تو کورٹیسول بڑھ جاتا ہے جس کی اس سے سٹریس اور انزائیٹی ہو جاتی ہے مود سوئنگس، انسان کو پتا نہیں چلتا اس کے مود سوئنگس ہوتے ہیں، تھوڑی تھوڑی دیر میں گصہ آنا، تھوڑی تھوڑی دیر میں چھڑی چڑھا پانونا کیونکہ یہ سیراتونین ہارمون کو بڑھنے میں مدد کرتا ہے اگر آپ کی باڈی میں لیس مگنیشیم، اس اپلڈ ٹو لیس سیراتونین اور سیراتونین ہیپنیس کا ہارمون ہے علاوہ اس کے یہ فٹیگ کو بھی کم کرتا تھا اگر آپ کی باڈی میں مینڈل ڈیفیشیٹ ہے، اگر آپ کی باڈی میں مگنیشیم نہیں ہے تو آپ کو تھکاوٹ بہت جلدی فیل ہوگی، جناسہ کام کرتی ہے آپ کی باڈی تھک جائے گی پورڈ ڈائیجیسٹیو سسٹم، یہ ڈائیجیسٹیو سسٹم کو بھی مینج کرنے میں بڑا شاندہ رول پلے کرتا ہے اور اگر اس کی ڈیفیشنسی ہے تو کونسٹی پیشان، ڈائیریا جیسی پابلم ہو جاتی ہے مائیگرین، بہت خطرناک پابلم ہے مائیگرین، اگر ڈیفیشیٹ ہے آپ کی باڈی مگنیشم سے تو آپ کو مائیگرین کی پابلم بھی ہو سکتی ہے بلڈ پریشر، اگر آپ کی باڈی میں مگنیشم کم ہے تو آپ کو بلڈ پریشر کی پابلم ہو سکتی ہے ایرگولر ہرٹ بیٹ ہرٹ بیٹ کا بڑھ جانا کم ہو جانا بڑھ جانا کم ہو جانا میندیشم ڈیفیشٹ ہونے کی نشانی ہے آسٹیپورسز بون ہیلتھ بھی ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کی بوڈی کا 60% جو میندیشم وہ آپ کی بونز کے اندر ہوتا ہے اگر آپ باہر سے میندیشم نہیں لے رہے ہیں تو آپ کی بوڈی ہڈیوں میں سے لینا شروع کر دیتی ہے جس کی وجہ سے آسٹیپورسز کے پابلم بھی ہو سکتی ہے آپ کی ہڈیاں کمجور ہو جاتی ہیں اور مسل کریمپنگ مسل کریمپ نس پہ نس کا چڑ جانا مسل پہ اٹڑ جانا بلکل چلنا مشکل ہو جاتا ہے تو مسل کریمپنگ بھی تبیع ہوتی ہے جب آپ کی بوڈی میں میندیشم کی دیفیشنسی ہو اور دوست ہمارے یہاں 90% سے زیادہ لوگ میندیشم دیفیشنسی کے سکار ہیں کہاں سے ملے گا میندیشم کتنی ماترہ میں لے کس کوالٹی کا لے تو اس کا جواب ہے ویسٹیج پرائیم سی ایم ڈی اس کے اندر آپ کو بھرپور ماترہ میں میندیشم ملے گا آپ کی ساری پرابلم سول ہو جائے گی تائیک چیو سو مچ درشکوں دیکھ لیا آپ نے ہمارے ویڈیو کو ہمیں خوشی ہوگی کہ آپ نے ہمارے نیوز کو لائک کیا اور دوسروں کو شیئر کیا اگر ابھی تک ہمارے چینل فوکس ہندوستان کو تو ترن سبکرائب کریں کمنٹ کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں ہم حاضر ہیں خبر کے لیے موسیقی موسیقی